نیشنل کانفرنس اور جو پولٹیکل سیچوئیشن ہے جو سیاسی ماحول ہے اس پہ بھی مختلف لیڈروں سے ان کی رائے مانگی گئی جناب فاروق صاحب نے شروع میں انہیں حالی میں جو نیشنل کانفرنس کا فیصلہ تھا پنچائت اور منسپل الیکشنز میں حصہ نہ لینے کا انہیں ان لیڈروں کو اس فیصلے کے بارے میں سمجھایا اور آگے کے کیا قدم رہنے چاہیے ان پہ ان لیڈر حضرات سے ان کی رائے مانگی گئی مختلف باتیں ہوئیں لیکن دو اہم چیزوں پہ تمام جو لیڈر حضرات اس میٹنگ میں آئے تھے انہوں نے منظوری دی ایک تو پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ میں تھرٹی فائیو اے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو وکیل صاحب لائے گئے تھے ایڈیشنل سلیسٹر جنرل تشار مہتا صاحب سٹیٹ گورنمنٹ نے بھی یہ بات قبول کیا ہے کہ وہ بریف سے آگے گئے جو سٹیٹ گورنمنٹ کے طرف سے انہیں بریف دی گئی تھی اس بریف کو چھوڑ کے وہ اپنی ہی بات وہاں کر گئے اور یہ سرسر گلت ہے انہیں اپنی بات کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں نہیں بھیجا گیا تھا نہ انہیں کسی سیاسی تنظیم کی بات وہاں کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مرکز کے بھی نمائندے وہاں پہ نہیں تھے انہیں ریاست کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی وہاں پہ اور ان کو ریاست کے بریف کے تحت جو ہے وہاں پہ بات جو ہے کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے وہاں پہ ریاست کی بریف سے ہٹ کے وہاں پہ بات کی اس بنیاد پہ ہمیں ان کے اوپر بھروسہ بالکل بھی نہیں ہے اور ہم تمام لیڈروں نے یہاں پہ یہ بات کی کہ تشار مہتا صاحب کو فوری طور اس کیس سے ہٹا دیا جانا چاہیے جو اس سے پہلے وکیل مقرر کیے گئے تھے اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہیں ہی سامنے لاکھے اس کیس کو آگے ڈیفینڈ کیا جانا چاہیے جبکہ جنوری میں اس کی تاریخ دوبارہ لگے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آئی کہ آج ریاست میں سنٹرل رول ہے چاہے آپ اس کو گورنر رول کہیں چاہے آپ جو بھی کہیں ہے تو یہ سنٹرل رول اشارہ تو گورنمنٹ و انڈیا کا ہی چلے گا اور بدقسمتی سے حالانکہ تمام سیاسی پارٹیوں نے جس میں کہ نیشنل کانفرنس اور باقی پارٹیوں نے مرکز سے یہ مانگ کی ہے کہ پینتیس اے کو لے کے وہ اپنی پوزیشن وازیہ کریں وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں لیکن ابھی تک سنٹر نے پینتیس اے کو لے کے اپنی پوزیشن کلیئر کی نہیں ہے تو ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ نو جنوری کو جب تاریخ لگے گی تو کس طرح کا ڈیفینس جو ہے تھرٹی فائیو اے کے حق میں لگایا جائے گا ان حالات میں تمام لیڈروں نے اس چیز پر منظوری دی کہ ہم مرکز سے یہ کہیں اور سپریم کورٹ سے کہیں کہ فلحال اس کیس کو ٹال دیا جائے جب تک کہ ریاست میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں نئی سرے سے الیکشن ہونے کے بعد جب نئی حکومت بنتی ہے تو نئی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ صحیح طریقے سے پینتیس اے کو سپریم کورٹ میں ڈیفینڈ کریں تب تک کے لیے اس کیس میں اور کوئی پیش رفت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مرکز نے اپنا پوزیشن کلیئر کیا نہیں ہے مرکز کے حوالے سے جو پچھلے دنوں ایڈیشنل سویلسٹر جنرل کی بات رہی اس سے ہمارے ذہن میں یہ خرشات پیدا ہو جاتے ہیں کہ صحیح طریقے سے اس کیس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جائے گا تو فوری طور ایک تو اس وکیل کو ہٹایا جانا چاہیے اور جب ناؤ تاریخ جنوری جب جنوری میں یہ تاریخ نئی سرے سے لگے گی تو اس وقت سپریم کورٹ کو اس میں سنوائی جو ہے بند کرنی چاہیے جب نئی حکومت آئے گی نئی حکومت کے تحت جو ہے 35A کو ڈیفینڈ کرنے کا کام جو ہے نئی سرے سے شروع کیا جائے گا ان دو چیزوں پہ یہاں پہ باتیں ہوئیں اور یہ باتیں میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے نیچے آیا ہوں جہاں تک 35A کو بچانے کی بات ہے اس میں تو اس ریاست کا ہر باشندہ سین پیچ پہ ہے اس میں تو کوئی سپریٹس نہیں ہے کوئی مینسٹریم نہیں ہے پچھلے دنوں جب 35A کو بچانے کے لیے شٹ ڈاؤن کے کال دیئے گئے مجھے دکھائیے نا آپ کونسا دکان کھولا تھا وہ دکانے جو کبھی پچھلے ساعت پچیس سالوں میں بند نہیں ہوئے ہوں گے وہ دکانے بھی بند ہوئیں 35A کے نام سے تو آپ یہ مت کہیے نا آپ کے 35A پہ سپریٹسٹ اور مینسٹریم جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں ہم آپ 35A کے لیے مجھے لگتا ہے اس ریاست کا ہر باشندہ چاہے جمہو میں ہو چاہے لڈاک میں ہو چاہے کشمیر میں ہو وہ 35A کو بچانے کے حق میں یہاں تک کے بی جے پی کے ایم ایل ایز جو جمہو سے چن کے آئے ہیں انہوں نے بھی 35A کو جو ہے بچانے کے لیے پبلکلی بیان دیئے ہیں جن بیانوں سے وہ انہوں نے انکار نہیں کیا نیشنل کانفرنس نے آپ سے کہا ہے کہ جب تک کے 35A کو لے کے ہمیں اشورنس نہیں ملتی ہے ہم ان مونسپل اور پنچائت الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے اس کے بعد باقی پارٹیوں نے کیا 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 نہیں کیا that's their internal matter i have nothing to say on مرکز نے 35A کو الیکشن کے ساتھ جوڑا ہے مرکز نے یہ چپٹر کھولا کیونکہ بار بار آپ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ آپ نے کرگل میں الیکشن میں حصہ لیا اس میں کیوں نہیں لیا اگر مرکز نے کرگل کے الیکشن کو 35A کے ساتھ جوڑا ہوتا تو ہم کرگل کے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیتے یہ مرکز نے یہ چپٹر کھولا جہاں وہ سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ 35A پہ جو ہے سنوائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پنچائت اور یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑا 35A کو الیکشن کے ساتھ جوڑنے کا کام یہ ہم نے نہیں کیا 35A کو الیکشن کے ساتھ جوڑنے کا کام یہ مرکز کا ہے جس الیکشن میں لوگوں کی حصہ داری نہ ہو اس الیکشن کو اگر وہ الیکشن مانتے تو ہم اس میں کیا اعتراض جتائیں گے ہم نے دیکھا ہم نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ الیکشن میں حصہ مت لیجئے یہ آپ بار بار ہمارا یہ سپریٹس کے ساتھ ہم نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ الیکشن boycott کریے نہ ہم الیکشن boycott کا مہین چلا رہے ہیں ہم نے صرف اتنا کہا کہ الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے باقی کوئی حصہ لینا چاہے نہ لینا چاہے وہ ان کے اپنے تک ہے so in this respect whether the government chooses to go ahead or not is for the government's decision the fact that two major political parties of the state the last two chief ministers of the state the last three chief ministers of the state have belonged to these two parties that are not participating in these elections the national conference has a footprint in all the regions of the state the PDP has its own importance اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان دو پارٹیوں کے election میں حصہ نہ لینے کے بعد بھی یہ election مہینے رکھیں تو ہمیں کوئی اعتراج میں آپ کریے موسیقا